بہشیہ تو بڑی سائج داد کے دندے پر آتی ہیں تم کیوں اسی طرح آگئی میں بہشیہ نہیں ہوں صاحب میں بہشیہ نہیں ہوں چلو گے سر کتنے پیسے لوگی جی بتائیں چلو گے سر کیا کتنے پیسے لوگی سر جواب دے دیں پانچ ہزار دوں گا اگر پانچ ہزار میں چلنا ہے تو بیٹھو گاڑی میں ٹھیک ہے سر چلیں لیکن جانا کہاں یہی پاس میں میرا فارمہ اسے وہیں چلتے ہیں جی ٹھیک ہے سر چلیں ٹھیک ہے سر جوی بہنnga آپ ڈریں مت بے فکر ہو کے بیٹھ جائے جی 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 وہ بے شیعت بڑی سائج دہت کی دندے پر آتی ہیں تم کیوں اسی طرح آگئی نہ کوئی میک اپ کیا نہ کوئی اچھے کپڑے پہنے تم کیوں اسی طرح آگئی تمہارے ہاتھ کانپ کیوں رہے ہیں بھر سر آج میرا پہلا دن ہے حاصل میں میں وحشیہ نہیں ہوں اس لئے تھوڑی سی میں گبرہ آ رہی ہوں جائی تو میں نے تمہیں پہلی نظر میں پچھان لیا تھا کہ تم وحشیہ لڑکی نہیں ہو جائی تو میں تمہارے موز سے سننا چاہتا تھا کہ تم وحشیہ نہیں ہو آخر ایسی کون سی مجبوری ہو گئی ہے کہ تمہیں اپنا جسم بیچنے کی نوبت آگئی ہے اللہ سے ڈار نہیں لگتا کیا کروں صاحب لوگوں نے جینا حرام کیا اور ہدا نے مرنا کیا مطلب ہے تمہارا بس آپ اس بات کو چھوڑیں آپ اپنا کام کریں اور مجھے پیسے دیں میں کام بھی کروں گا اور پیسے بھی دوں گا پہلے تم مجھے اپنی ساری بات بتاؤ صاحب آپ اپنا کام کرو میرا ٹائم خراب نہ کرو اور مجھے پیسے دو آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ تمہیں یہ کام کرنے پر مجبور کر رہی ہے پہلے تم مجھے اپنی مجبوری بتاؤ پھر میں تمہیں پیسے دوں گا وہ صاحب میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور میرے دو بچے ہیں آپ کو پتہ اس مہنگائی کے دور میں اکیلی عورت اپنا گھر کیسے چلائے گی اصل میں میری بجلی کا بل اسی ہزارہ آگیا ہے میں بچوں کو کھانا کھلاوں یا اپنا بجلی کا بل دوں اوپر سے مہنگائی نے گریبوں کی کمر توڑ رکھی ہے میں کہیں جو پہ جاؤں ہر مرد مجھے نوتنے کی نظر سے دیکھتا ہے میں محشیہ نہیں ہوں صاحب میں محشیہ نہیں ہوں مطرح میری بین میں نے تمہیں کھڑا دیکھا تو پہچان گیا کہ تم ایسی نہیں ہو اور تم ایک شریف گھر کی لگ رہی تھی اسی لئے میں نے تمہیں یہاں لے آیا کہ تمہیں ایسی ساری بات سن سکوں اور تمہاری مجبوری سمجھ سکوں اور تمہارے کام آ سکوں اور تمہاری عذر جہاں پہ محفوظ ہے میں تمہیں کوئی ایسے ویسے کام کیلئے نہیں لے کے آیا مطرح میری بین آج سے تمہارے بچوں کی کفالت اور تمہاری بجلی کا بل میں دوں گا میری بین تم مجبنے بھائی کی طرح سمجھو مطرح میری بین